آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیون سیگمٹ ڈسپلی کو بلیڈ بورڈ پر استعمال کرنا سکھاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کی دو ایک سام ہیں ایک سیون سیگمٹ کامن کے تھوڑ ہوتا ہے اور دوسرا سیون سیگمٹ کامن اینورڈ ہوتا ہے تو چلیں جی آج کی ویڈیو پر آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ سیون سیگمٹ ڈسپلی جو ہے وہ آپ کے بہت سے موسلی کامن سرکرز میں استعمال ہوتا ہے جیسے دی سی دی ٹو سیون سیگمٹ ڈسپلی سرکرٹ ہو گیا آپ کے پاس یا آپ ان کو کلوکس دیجٹل کلوکس بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا پھر کوئی ٹائمر آپ نے بنا رہا ہے تو اس میں بھی آپ سیون سیگمٹ ڈسپلی کو استعمال کرتے ہیں یہ سیون سیگمٹ ڈسپلی میں ایک آٹھ ایڈیز لگی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو ایک ایڈ نمبر بنا نظر آ رہا ہے اور یہ جس پورشن میں کہتے ہیں ڈیوائیڈیڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیون لائنز ہیں جو مل کر ایڈ بنا رہے ہیں تو یہ جو سیون لائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دراصل ایڈیز ہیں جو کہ اپنا ورک کرتی ہیں اور لائٹ پرڈیوز کرتی ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹا کا ڈاٹ لگا ہوا ہے یہ بھی ایک ایڈیز ہے تو یہ آپ کی آٹھ ہوئی یعنی ایڈ ایڈیز جو ہیں وہ مل کر ایک سیون سیگمٹ کیا کر رہی ہوتی ہیں بنا دی ہوتی ہیں تو یہ سیون سیگمٹ ڈسپلی مختلف شیپس میں ملتے ہیں آپ کو اور یہ کومن اینورڈ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کومن کیتھوڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیون سیگمٹ ڈسپلی ہے اس کے ٹرمینلز کے کیا نام ہوتے ہیں یعنی یہ جو آپ کو یہ دیکھیں ٹرمینلز نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اس کے کیا کیا نام ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک شیئر ایک پکچر جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو دیکھیں تو جی ہاں جی یہ میرا پکچر آپ کے سامنے شیئر کر دی اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس تصویر کے ٹاپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں ٹاپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں پہلے جو ٹرمینل ہے اس کا نام جی ہے اور سیکنڈ ٹرمینل کا نام جو ہے وہ F ہے اور اسی طرح ٹاپ رائٹ سائیڈ پہ آجائے تو ٹاپ رائٹ سائیڈ پہ فرس ٹرمینل کا نام جو ہے وہ B ہے اور سیکنڈ ٹرمینل کا نام کیا ہے A ہے اسی طرح آپ باٹم میں آجائے تو باٹم میں لیفٹ سائیڈ پہ یعنی بائی جانب جو ہے فرس ٹرمینل کا نام E ہے اور سیکنڈ ٹرمینل کا نام آپ کے پاس D ہے تو اسی طرح آپ bottom میں کہتے ہیں right side پہ آجے تو first terminal کا نام db ہے اور second terminal کا نام c ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو top پہ درمیان والا terminal ہے یعنی جو middle میں ہے اور last پہ درمیان والا یعنی middle میں جو کہتے ہیں terminal ہے اس کو ہم common کہتے ہیں اب وہ common کیا ہو سکتا ہے وہ common cathode بھی ہو سکتا ہے اور وہ common anode بھی ہو سکتا ہے اب یہ common cathode اور common anode کا کیا چکر ہوتا ہے common cathode اور common anode کا کوئی چکر نہیں ہے بہت آسان ہے جسٹ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے بیٹری کے positive terminal کہاں پہ لگانا اور بیٹری کا active terminal کہاں لگانا ہے تو باری باری ہم اس کو common cathode segment segment display کو بھی کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح سے آپ اس کو breadboard پہ use کر سکتے تو تب آپ کو سمجھ آ جائے گا اور پھر common anode کو بھی پھر میں ایک 7 segment display لے رہی ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ common cathode ہے یا common anode تو اب ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ common cathode ہے یا پھر کیا ہے common anode تو سب سے پہلے آپ اس کے 7 segment display کو بہت آرام سے تیار سے breadboard پر لگا دیں تو یہ دیکھیں میں نے اپنے breadboard پہ کیا کر دیا ہے 7 segment display لگا دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر جب اس کی top میں bottom میں middle والی terminal ہے اس کو میں کیا کر دوں گی اس کو میں common کر دوں گی common کس طرح common کا مطلب کیا ہے common کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ دونوں کو ایک ہی کیا کہتے ہیں طرف اٹیچ کرنا ہے ایک ہی طرف کیا کر دینا ہے ایک دوسرے کو اٹیچ کر دینا ہے تو میں پہلے top والے terminal کو جو middle terminal ہے اس کو resistance کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہوں اب resistance میں نے کیوں لگائی ہے آپ لوگوں نے اتیار کرنی اپنے سرکٹ پہ کے جو ہے بیٹری 9V کی ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں تو یہ LED جو ہے وہ بہت چھوٹی وولٹیج میں بھی آن ہو جاتی ہیں تو 9V کی وولٹیج ان کے لیے بہت زیادہ میکسیمم ہوتی ہیں تو یہ آپ کا بلکل سیمس ایگمنٹ دسپلی کی جو LED ان کو جلا کے بھی رکھ سکتا ہے تو آپ نے کبھی یہ غلطی نہیں کر رہی کوئی بھی آپ لے اپنا سیمس ایگمنٹ ڈسپلی اس کو resistance کے ساتھ ضرور اٹیچ کیجئے گا جب بیٹری آپ نے اپلائی کرنی تو یہ last جو bottom پہ middle terminal ہے اس کو میں اس کے کہتے ہیں دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی یہ یہاں پہ میں اس کو اس کے ساتھ کومنٹ کر دیا ٹھیک ہوں کیا اب میں کیا کر گی اب یہ جو باقی کے terminals ہیں یعنی جو آپ A B C D E یا پھر DP ہیں ان کو کس طرح سے اٹیچ کر گی ان سب کو میں نے ایک طرف کر دی یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں جی آپ کو پتہ ہے جو آپ کا فرسٹ والا یہاں پہ ٹاپ لیفٹ کی طرف ہے وہ terminal کا نام جو ہے وہ آپ کے پاس G ہے تو میں اس G کے terminal کو بھی ایک طرف اٹیچ کر دوں گی ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹاپ رائٹ سائیڈ کی طرف آپ کا فرسٹ terminal بھی ہے اس کو بھی یہاں پہ ساتھ اٹیچ کر دوں گی یہ تھوڑا سا میں کو دکھا دو اور جو آپ کا سیکنڈ terminal اے ہے اس کو بھی میں ان کے ساتھ کیا کر دوں گی اٹیچ کر یہاں پہ بڑی وائر چاہیے تو یہ جی اے کو میں یہاں پہ بھی کے ساتھ کیا کر دوں گی اٹیچ کر دوں گی اب یہاں پہ باٹم میں جو لیفٹ کی طرف ہے وہ آپ کا ای terminal ہے اس کو بھی یہاں پہ باقی سالو کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی یہاں پہ آپ کے پاس دی ہے اس کو بھی ان کے ساتھ سب کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے رائٹ سائیڈ پہ ڈی پی والا یعنی یہ جو چھوٹے سے سرکل اور پھر اس کے بعد سی والا terminal کو اس کے ساتھ کیا کر دوں گی اٹیچ کر دوں گی اب یہاں پہ جو ہم نے دونوں کامن کو کامن کیا تھا وہاں سے ساتھ میں ایک وائر اٹیچ کر کے دوسری طرف bread وورڈ کے لگا دوں گی یہ ہمارا جی مین کام سارا کمپلیٹ ہو گیا یعنی میں نے وائر جو ہر terminal کی جو led کو شو کر مطلب a b c d e dp والی ان سب کو ایک طرف اٹیچ کر دیا ہے اور جو کامن والے ان کتھا ٹرمینل ان کو دونوں کو کامن کر کے یہاں بھی اٹیچ کر دیا اب اگر تو یہ common cathode ہے تو میں اس کو لگاؤں گی بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ تو یہاں بھی بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگاؤں گی اگر یہ common cathode ہے تو جیلے آئیں چیک کرتے ہے کہ cathode کی پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو اس لئے بیٹری کے پوزیٹیو اٹیج کر دوں گی تو یہ دیکھیں میرے بیٹری کے ساتھ اٹیج کی تو آپ یہاں پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ساری لیڈ آن ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو 7 segment display ہے وہ ہمارا جو ہے common cathode ہے تو یعنی ہم نے کیونکہ ویسی میرے positive termin کے سارے attach کر دیا تھا تو یہ common cathode ہو گیا تو یہ بھی چیک کر سکتے کہ ہماری ساری لیڈ ٹھیک ہے تو جی ہمارا تو فرسٹ ہو گیا common cathode تو اب یہ common anode کے لئے کیا کریں گے common anode کے لئے لئے کچھ نہیں کرنا یہاں پہ یہ آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے بس الٹا لگا دی مطلب کیسے یہاں سے اس کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو یہاں پہ الٹا لگا دیں گے common anode کو مطلب کیا ہے یعنی اس کے جو middle والے terminals ہیں ان کو ہم common کر کے اگر یہ common anode ہے تو اس کو ہم بیٹری کے common points کو ہم بیٹری کے negative terminal کے ساتھ اٹیج کریں گے تو یہاں پہ common anode ہے تو اس کو بیٹری کے negative terminal کے ساتھ یعنی جو common points بیٹری کے negative terminal کے ساتھ اٹیج کرنیں گے اور باقی سارے points کے ساتھ بیٹری positive terminal اٹیج کرنیں لے ہماری لیڈی آن ہو گئی اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا common anode ہے تو اب یہاں پہ میں نے آپ کو چیک کر کے بتایا common cathode کیا ہوتی seven segment display common anode seven segment display کیا ہوتی تو اس ویڈیو کے مطلب سے کوئی بھی بھی جب بیٹ board پہ seven segment common cathode پہ working کرتے ہیں کچھ common anode function پہ working کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہاں میں آنے ویڈیو میں آپ یہ بتاؤں گی کہ آپ seven segment display سے counting کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر آگے اس کو آپ دوسرے functions میں کس طرح use کر سکتے تب دوسرے